السلام علیکم کیسے ہیں سب الحمدللہ یہاں پر میں اور میری فیملی بلکل ٹھیک ہے اور یہاں پر ہم لوگ آئے ہیں اپنی امی کے گھر اور ہسپینڈ بیٹھے ہوئے میرے اور یہ چھوٹی بیٹی ہے میری نور زارہ نور زارہ اور یہاں پر اس کی فرینڈز ہیں یہ اپنی فرینڈز کے ساتھ کھیل رہی ہے اور بھائی جو ہے وہ کھانا ہمارے لئے تذکر رہے ہیں اور بچے جیسے آپ لوگوں کو پتا ہے ایک دستے سے مل کے کتنی شرابتیں کرتے ہیں وہ گھر میں شور ہو رہا ہے چوٹے بچوں سے گھر میں رہنا کو ہوتی ہے نور زارہ آپ کو ماما کب سے بلا رہی ہے ماما بلا رہی ہے ماما سے بات کو ماما سے بات کو ماشاء اللہ بہت پیاری لگ رہی ہے اپنا اپنا ڈرس دکھاؤ آپ کا ڈرس دیکھنا ہے سامنے آؤ اور میراب آب بھی آؤ میراب آب بھی آؤ اور چھوٹے بھلی کدر ہے آپ بھی آؤ ادھر ادھر آؤ آپ بھی آؤ ادھر ماما 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 یہ میرے بھائی کی بیٹی ہے ابھی یہ ہو گئی ماشاء اللہ تین سال میں اور یہ بھی باتیں جو ہے نا وہ کرتی جو ہے لیکن سہی طرح سے سمجھ نہیں آتی ہمیں 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 دیکھا ساتھ ہی بولتی گیا ہم لوگ اکثر جب ہوتل وغیرہ میں جائیں کھانا کھانے کے لئے تو میری بیٹی کیا کرتی کہ سارے چمچ ٹیبل سے کٹھے کرتی نا سارے چیزیں کھا لیتی ہیں سنے ذرا سب لوگ کہہ رہی کیا کھائیں گے سارے چیزیں کٹھے کر لیے چمچ خلو کھالو چمچ اچھا یہ اس کو اتنا لائک نہیں کرتی اس کی دوستی میرہب سے ہے چھوٹا چھوٹا کی طرح ہے چھوٹا یہ اپنی شرارتوں میں مگن ہے کیا کر رہے ہو کیا ہو رہا ہے کچھ کھانی ہے اچھا اس کا کام ہے کہ گلاس میں کچھ نہ کچھ ڈال دینا اور اس دن میں کوڑنس پی رہی تھی یہ آیا ہے گلاس کے اندر فوراں سے پتہ نہیں کیا ہے جو مجھے سے کچھ اٹھایا شامل کر دیا اور میں نے کہا امی یہ دیکھیں اس نے کیا کیا میں کتے کھو ہوں آپ کو آتی ہے میرک آپ تو ماشاءاللہ بہت پیاری لگ رہی ہو اور گگو بھی پیاری لگ رہی ہے ورونہ شروع ہوگی یہ پوپو میری تریف نہیں کر رہی ہے آپ تو ماشاءاللہ بہت پیاری ہو کو کھانا کھانا لے اس کو دوستی کریں اس کو گود میں پیٹھا لیں اس کو گود میں پیٹھا لیں یہ روتے ہو چلی گی تھی یہ روتے ہو چلی گی تھی پھر وسیم نے بلائیا کہ بچوں کو روتا ہوئی نہیں دیکھ سکتے اسے نہیں روتا چھوٹی تھی ہے کتنی پیاری ہے دوال ہے میں بچوں کو رونا نہیں چاہیے آپ کو کس نے مارا ہے آپ کی رو رہے ہو آپ کی آنکھوں میں یہ چھوٹے چھوٹے آنسوں اچھے نہیں لگتے دو دیکھو دیکھو آپ نے رونا نہیں اوکے چھوٹے 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 باتوں پر آپ تو ایسے نراز ہو جاتی ہے چھوٹے چھوٹے باتوں پر تھے اسے نراز ہو جاتی چھوٹے چھوٹے بی بے ہیں چھوٹے 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 پیسم میں تو بہ چھوٹے بی بے ٹھا اکاٹ چھوٹے چھوٹے شی کو장 لگ رہی ہے اور کھانے میں ہے بریانی ہے اور یہ رائتہ ہے سیلٹ ہے اور نان ہے اور یہ سالن ہے اور بہت ماشاءاللہ زبردست ہے اللہ کی نعمتیں ہیں جو گو کی ویڈیو بنائیں گے اور یہاں پر میرا بھائی اپنے یوٹیوب چینل کے لیے ویڈیو بنا رہے ہیں اس کا چینل ہے یوٹیوب پر اور ماشاءاللہ بہت اچھا بہت محلوم کرتے ہیں یہ فیملی ویڈیو بناتے ہیں یہ اس پین اور وائف ہیں اور پلیز آپ لوگوں نے ان کی ہلپ کرنی ہے بہت زیادہ ان کو سپورٹ کرنی ہے کیونکہ یہ محنت کی وائف کا چینل بہت زیادہ بہت زیادہ محنت کرتے ہیں انشاءاللہ بہت آگے جائے گا ان کا چینل میری پوری دعا ہے کیونکہ جس قدر وہ محنت کرتی ہیں بچے بھی ہیں یہ ان کی بیٹی ہے چھوٹی اور ایک بیٹا ہے اس سے چھوٹا ہے وہ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ جو میند کرتا ہے نا بندہ بیو بنانے پر خاص طور پر اب اسیم صاحب آگئے ہیں کھیر پر دھاوا بولنے کے لیے کھانا ہم نے کھا لیا ہے اب یہ جو کھیر نظر آرہی ہے نا باہرہی ہے اس کی باری ہے امی نے بہت زیادہ اتمام کرنا تھا لیکن نہیں کیا گرمی کی وجہ سے کیونکہ گرمی امی کو بہت لگتی ہے اس وجہ سے زیادہ اتمام نہیں کیا تو بس اب ہم کھیر کھائیں گے ٹھنٹی ٹھنٹی بہت مدے کی ہے تو میں کہہ رہی تھی کہ آپ نے ان کے چینل کے لیے ضرور بیزٹ کرنا ہے دیکھنا ہے یہ بہت اچھے بلوگ بناتے ہیں دونے میہ بیوی آپ کچھ کہیں گے اپنے چینل کے لیے بلکل ایک بسرک سپورٹ کرنی چاہیے بلکل تو بیزٹ کیجئے گا آپ لوگوں کو اچھا لگے گا انشاءاللہ فیملی بلوگ ہوتے ہیں بہت اچھے زبردست قسم کی ریسپی بھی شیئر کرتی ہیں اور ویسے بھی اپنی فیملی کے بلوگ بغیرہ بناتی ہیں میرے جو بہت اچھے زیادہ سوارل ہے اور بہت پین کرنی ہے اور میں چاہ رہی تھی کہ میں ویڈیو اپنی نہ بناوں بہت بہت سوارل ہوا ہوا ہے تو پھر بھی میں نے سوچا کہ نہیں بری بات ہے اپنی ویڈیو بنانی چاہیے اچھے 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 انفیکشن ہوا ہوا ہے وہ انشاءاللہ میں صبح جاؤں گی ویڈاکی کے پاس جا کے چیک کرواتی ہوں کیا پرابلم ہے اور اس کی وجہ سے پورے فیس پر سوارلی ہوئی ہے وسیم کیسے لگ رہی ہوں میں یہ جو میں نے ڈریس کرنا ہوئی ہے یہ اصل میں لونگ ہے اس لیے زیادہ گرمی نہیں لگ رہی یہ کچھ اس طرح کھائم ہے کھولا ہے داکھ اور یہ لاؤگ ہے اور یہ کافی خوبصورت ڈریس ہے اور گرمیوں کے حساب سے بہت اچھا ہے اور یہ جیسی آئے ہیں نا کام سے یہ ویسی آگئی انہوں نے آگے کپڑی چینج نہیں کیے میں نے ان سے کہا کہ چینج کر لیں لیکن انہوں نے کہا کہ نہیں پہلی بہت لیٹ ہو گئی